جی تو ابھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی جہاں پہ میں گھومتا ہوا جا رہا ہوں یہ میرے گاؤں کی زمینیں ہیں اور یہ ملاثر کر سکتے ہیں میرے پیچھے جو بھی زمینیں وغیرہ ہیں وہ میرے گاؤں کی زمینیں ہیں تو میں آگے آپ کو لمحہ دکھا تو چلوں گا یہ دیکھیں یہ ہمارے گاؤں کی سرکاری پتال یہاں پہ ہے ہائیوے پہ ہی اور ہائیوے روڈ کے ساتھ بنی ہوئے تو میں دکھا تو چلتا ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤں کی ہائیوے نیشنل ہائیوے جو اسی کے ساتھ یہ گورنمنٹ اسپتال بنی ہوئی تھی پہلے یہ بہت پرانی اسپتال ہے اس جگہ والی کیونکہ یہ اب اس حالات میں رہی نہیں بہت سال پرانی ہے میری پیداشی نہیں ہوئی تھی تب کی یہ ہے اور یہ والی جو بھی اس کی رینویشن کرائے گی ابھی نیو اس کو سیٹ کرائے گیا سارا اور یہ اسی کے پیچھے کیلے کے باغات اور یہاں پہ یہ ہمارے گاؤں کی زمین ہے لوگوں کی میری خود کی زمین ہے وہ ان کیلوں کے باغات کے پیچھے ہی ہے تو میں آگے دکھاتا چلتا ہوں یہ آپ کو اور یہ سامنے ہے ہمارے جام جاتار کا تکیہ یہاں پہ چلا گا جس کو ہم بول سکتے ہیں ان کا چلا گا یہاں پہ اور یہ میرے کزن کی زمین ہے یہ سکھی جام جاتار کا تکیہ کی جگہ یہاں پہ اس کی بانڈری والا اس کو دیوئی ان پیڑوں کے ساتھ کتنا پیارا موسم ہوتا ہے گاؤں میں زندگی کی بانڈی یہ میں ان پہ پہلے ویلوگ کر چکا ہوں یہ سکھی جام جاتار کا تکیہ یہاں پہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا پیارا ماحول بنا ہوا ہے اور یہ میرے گاؤں کی زمین ہے باغات یہ میرا خود کا کزنہ رہے ہیں ان کے گھریں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گاؤں کی زمین ہے اور کتنا پیارا ماحول بنا ہوا یہاں پہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شام کا ڈھلتا ہوا سورج گاؤں کی زندگی بڑی ہی منفرد یہ میں اپنے گھر سے راؤنڈ آب آؤٹ تقریباً چار کلومیٹر دور آیا ہوں تو یہ وہاں کا منظر اور یہ فصل یہاں پہ ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھا تو یہ جو پیڑ ہے یہ وہ چھوٹی ہری مرچہ نہیں ہوتی اتلیسی یہ وہ ہے اور آگے یہ جو سامنے دیکھ سکتے آپ بچے یہ والی بال کھیلتے ہوئے کچھے کی دنیا کچھے کی مکان کچھے کی زندگی ہی منفرد ہے کیا کہنا یہاں تھی لائف میں جب سروائیو کرتے اور صبح صبح ایک ڈھنڈی آوال لگتے زمینوں پہ نکلتے اپنی زمینوں پہ تو میں آج آیا ہوا تھا اپنی زمینوں پہ تو آپ کو دکھا تو یہاں پہ جو ساگ ہوتا ہے وہ آپ کو شاعر میں کتنے پیسہ ہوں ملتا ہے اور ہم یہاں پہ فری میں کھاتے ہیں تو تازہ تازہ ساگ آپ کو میں دکھاتا ہوں چھوٹا ہی بھتیجہ میرا وہ یہاں پہ ان کو کٹ رہا ہے نکال رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اور یہاں کی زمینیں وغیرہ دکھاتا ہوں کتنی ہری ہری ہیں تو چلے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ماحول ہے اور پرسکون ماحول تھنڈی ہوا لگ رہی ہے دل تو کہتا ہے یہاں پہ چرپائی رکھ کے یا کرسی رکھ کے بندہ بیٹھ جائے تو یہ سارے جگہ ہماری ہے یہاں پہ ہم نے لی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ ابھی ہم نے فسل پکھی ہوئے اس کو ہم اپنی جبان میں لوسن بولتے ہیں اور یہ بکریہ بھی کھاتی ہے اور دوسرے جانور بھی کھاتے ہیں تو میں آپ کو آگے دکھاتا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا دیاتی لائف جو ہوتی ہے پرسکون ہوتی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں شہر کی آب ہوا سے دور ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول ہے اور یہاں پہ نہ اتنی گندگی ہے نہ یہاں کوئی ائر پالوشن ہے اور نہ یہاں پہ دو نمبری چیزیں ہیں یہاں پہ ساری پیور ہیں اور یہاں سے ہم پیوری چیزیں خود نکالتے ہیں زمینوں میں سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں خجور کے درکھتے ہیں جو کہ ہمیں سالوں سال دیتے رہتے ہیں اپنا یہاں سے خجور تو ہم ان کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور ایمپورٹ بھی کرتے ہیں سارے پاکستان میں اور بیرون ملکوں میں بھی جاتے ہیں تو چلیں میں اب یہاں کو دکھاتا ہوں یہ ایک فصل ہے جو بکریہ اور دوسرے جانور کھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم لوسن بولتے ہیں اور لوسن کا مطلب ہی سمجھیں کہ نرم گزہ ہوتی یہ بچے جو ہوتے ہیں میمنے ہوتے ہیں بکریوں کے وہ کھاتے ہیں اور ابھی میں تو میرے ساتھ ہے بچہ بہت ہی ٹیلنٹ ایڈ زین یہ اس نے ساکھ نکالا یہاں سے اور ابھی نکالا ہے دوسرا ساکھ یہ آپ کو مارکیڑ میں ایک سو بیس روپے یا ڈیٹھ سو روپے کلو ملے گا لیکن ہماری زمینوں میں فری میں سے ملتا ہے اور تازہ ہوتا ہے ہم اس کو گھر جا کے دھولتے ہیں دھولاتے ہیں اور پھر اس کو دھولنے کے بعد ہم پکاتے ہیں تو اس کی کیا وہ لذت ہوتی مارکیڑ کا تو ہم نہیں پتا کہ کتنا دنوں کا رکھا ہوتا ہے یہ پیور ہے آپ اعتبار کریں یہاں سے جب آپ پیور چیز آپ لے جاتے ہیں تو آپ کو اس کے کھانے کا مزہ ہی کچھ ہو رہتا ہے اور دوسری یہاں کی بات جی اور یہاں پہ جو دوسری چیزیں ہمارے یہاں پوکھی گئی ہیں لگائی گئی ہیں وہ ہے ہری مرچے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہری مرچے ہو رہی ہیں ابھی تو یہاں پہ بھائی ہیں وہ ان کو نکال رہے ہیں بڑی بھی ہو گئے کچھ ابھی چھوٹی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتی ہیں ہری میرچیں یہ hoy مرچیں اسے بھی یہاں پہ لگائی ہی ہیں اور اس کے ساتھ کھجور بھی ہے اور دوسری چیزیں میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے ہے پیاس پیور پیاس اس کو نکال کے اس کو کٹ جاتا ہے اور پہر مارکن میں پکت کیا جاتا ہے تو یہ اس کے دیکھ سکتے ہیں اب جڑ یہ دو قسم کی پیاس ہوتے ہیں یہاں پہ ایک تو بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہی ہوتا ہے تو یہ والا بڑا پیاس ہے جی تو ابھی یہ ابھی چھوٹا ہے دو مہین سکور لگنے ہیں تیار ہونے میں پھر مارکیڑ میں فروخت ہونے کے لئے یہ جائے گا ہاں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے آپ کے پیاس اور اور اسی کے ساتھ یہ آم کے درخت بھی ہیں جو مارکیڑ میں آم فروخت ہوتے ہیں یہ ہماری آنسن سے ہی جاتے ہیں اور میرپور خاص ہیدر آباد اور ہمارے انٹی ریشن کا جو آم ہے مشہور ہے دنیا میں یہ آم کے درخت ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آم کے درخت ہیں ابھی آم کا موسم تو نہیں ہے یہ آم کا موسم ختم ہو چکا ہے ابھی آم دوبارہ ہوں گے تو پھر آپ کو دکھوں گا اور یہ ابھی میں کھڑا ہوں ہمارے خود کے باغات ہیں کیلوں کے آپ کو میں دکھاتا چاہتا ہوں جو کیلے ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں ویسے دو دجن کے حساب سے ملتا ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا سمجھے کہ ایک ماہ ہے تو اس میں ابھی یہ پیدا ہوا ہے ابھی یہ کچھا ہے تو اتنا پکا نہیں ہوا یہ آگے اس کا مرحلہ ہوتا ہے چھ مہ کے پروسس میں یہ تیار ہوتا ہے پھر آگے چھ مہین ہے کے بعد میں اس کا فرکت کیا جاتا ہے اس کی کٹائی ہوتا ہے اور اس کی نر کو الگ کیا جاتا ہے اس مہدہ سے اور اس کے سیٹنگ ہونے کے بعد ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیزائننگ کو یہ ابھی کچھا ہے تو یہ پکتا ہے پھر اس کو فیکٹری میں جنا کول سٹور کیا جاتا ہے پھر اس کو پکا کے مارکیڑ میں فرکت کیا جاتا ہے اور آگے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یہ کے لئے بھاگا تھا جی تو آج کبھی لوگ کیسا لگا تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجاز چاہوں گا پھر ملوں گا ایک نہیں کہانی کے ساتھ اللہ نے کے بعد دعاوں میں آج چھ مکھے موسیقی